ڈاکٹر کلام کا ناسا سے جڑاؤ اور بھارت واپسی ناسا میں انہوں نے اپنا کام لینگلے ریسرچ سینٹر لرسی سے شروع کیا ناسا کا یہ سنسان ورجینیا راجے کے ہیمٹن شہر کے پاس ہے لرسی اتیا دھونک ایرو سٹریس ٹیکنولوجی کے لیے شود ایوم وکاس کا پرارمبک کندر ہے لرسی کی یادوں میں انہوں نے ایک بات کہی تھی وہاں ایک عدبت مورتی رکھی ہوئی ہے اس مورتی کے ایک سارتھی دو گھوڑے کو ہاکتے ہوئے دکھائے گئے ہیں ان دو گھوڑوں میں ایک گھوڑا ویگیانک شود کو پردرشت کرتا ہے اور دوسرا تکنیکی وکاس کو کل ملا کر یہ مورتی شود ایوم وکاس کے پتی کے بیچ انتہ سمبند کو پردرشت کر رہی ہے لرسی میں وہ میری لینڈ کے گرین بیلٹ ستھ گارڈ سپیس فلائٹ سینٹر جی ایس ایف سی چلے گئے یا کیندر ناسا کے زیادہ تر اوبگرہوں کا وکاس کرتا ہے اور ان کے پرابندن کا کام دیکھتا ہے جو زیادہ تر اوبگرہ ویگیان ایوم انو پریوگوں سے سمبندیت ہوتے ہیں ٹیپو سلطان کا سممان درشت یہ کیندر ناسا کے سبھی انترکش مشنوں کے نیٹورک کا سنچالن کرتا ہے اپنے امریکی دورے کے انت میں وہ ورجینیا کے پوروی تٹیے ویپ ویلپ ست ویلپ فلائٹ فیلوسٹی گئے یہ ستھان ناسا کے راکٹ کارکرموں کا مکہ آدھاہار تھا یہاں انہوں نے سواغت ککش کے ویشیش روپ میں لگائی گئی ایک پینٹنگ دیکھی اس پینٹنگ میں ایک یود کے درشے کو چطرد کیا گیا تھا اور اس یود درشے کی پریشت بھومی کے کچھ راکٹ اڑتے ہوئے دکھائی گئے ہیں ایک فلائٹ فیلوسٹی میں اس طرح کی پینٹنگ کی بہت ہی معمولی وصو کی طرح ہونی چاہیے لیکن اس پر ان کی نگاہیں ٹھار گئیں کیونکہ ان میں راکٹ چھوڑے جانے والے جگہ پر کھڑے جو سینک دکھائے گئے ہیں وہ شویت نہیں بلکہ ارشویت تھے ٹھیک اسی ورنگ کے جیسے دکشن ایشیا میں ہوتے ہیں اپنے پرواز کے انتیم دن میں اپنی وہ اتسکتہ دبا نہ پائے اور انہوں نے نکٹ سے پینٹنگ کو دیکھنے کی عنویتی چاہی ان کے آشرے کا ٹھکانہ نہ رہا جب انہوں نے پایا کی پینٹنگ میں ٹیپو سلطان کی سینہ کو راکٹوں سے انگریز کے ساتھ یودھ کرتا دکھایا گیا پرچھوی کی دوسری اور ایک بھارتی اپلبدی کے گھوروانویں پا کر ان کا من آنند سے بھر گیا بھولے نہیں تھے وہ ماں کے پریرک پرسنگ ایک بار ان کی ماں نے پویتر قرآن سے ایک گھٹا مجھے سنائی تھی انسان کے سریجن کے بعد اللہ کے فرشتوں کو آدم کے سمکش حاجر کر ساشٹانگ کرنے کو کہا شیطان کے علاوے سبھی آدم کے سامنے آئے اور شردانت ہوئے شیطان نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اللہ نے شیطان سے پوچھا تم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں پیش کیا تب شیطان نے کہا آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور مٹی سے مجھے اگنی پتر کو اس ماتی کے پتلے سے کیا مقابلہ تب اللہ نے کہا یہاں سے چلے جاؤ تمہارے اس اپمان یکتھ گھمنڈ کے لئے کوئی جگہ نہیں شیطان نے یہ بات مان لی لیکن وہ آدم کے سمکش جھکا نہیں جاتے سمیں اس نے آدم کو شاب دیا کہ اس کا بھی یہی حشر ہو جلد ہی آدم نے اللہ کا حکم توڑ بود فل کھایا اور جنت سے نشکاشت ہوا اللہ نے آدم سے کہا جاؤ آپ سے تمہاری و تمہاری سنتانیں شرم کر پالن کریں گی اور عوشواش میں جییں گی کلام کے ہی شبدوں میں بھارتی سنسانوں میں جو چیز سب سے زیادہ مشکل پیدا کرتی ہے وہ چاروں اور ویابک روپ سے لوگوں میں ویابت اوگیا روپی اہنکار ہے اس کے راتے ہم اپنے چھوٹوں اپنے آدھینستوں کی بات نہیں سنتے اگر آپ کسی کو آپ مانت کرتے ہیں تو آپ اس سے کسی نتیجے کی آشا نہیں کر سکتے اگر آپ اسے ترسکت کریں گے یا اس کی اپیکشا کریں گے تو آپ اس سے کسی سری جنات مقتہ کی امید نہیں کر سکتے دربھاگے وش آج ہمارے دیش میں صرف ہیرو اور زیرو ہے جن کے بیچ ایک بڑی وکٹ ویبھاجن ریکھا ہے ایک طرف کچھ سو ہیرو ہیں اور دوسری اور پنچانوے کروڑ سے نیچے کی طرف دھکیلتے ہوئے پڑے ہیں اس تھیتی کو بدلنا جروری ہے سمسیاؤں کو سامنا کرنے اور ان کے حل کرنے کی پرکریہ پرائے کافی پریشنم والی ایوام کشت سادھیا ہوتی ہے ہم میں انتہین درگ سوترتا ہے دراصل سمسیاؤں کو نشتر کی طرح پریوک کر ہی اسفلتا کے ناسور چھیلے جا سکتے ہیں اور درد کی پیڑا سے اوبرا جا سکتا ہے بسطور سمسیاؤں انترہیت سہاس ایوام بدھیمتا کو پرکٹ کرتی ہیں جیسے ہی میں ناسا سے لوٹا 21 نومبر 1963 کو بھارت کا نائک اپاچی نام کا پہلا راکٹ چھوڑا گیا یہ گنجائمان راکٹ یعنی ساؤنڈنگ راکٹ ناسا میں ہی بنا تھا یہ راکٹ چرچ کی استعمال میں جوڑا گیا یہ راکٹ چرچ کی عمارت میں جوڑا گیا تھا راکٹ کو لے جانے کے لیے اوپران کے نام پر صرف ایک ٹرک اور ایک ہاتھ سے چلنے والی ہیڈرالک کرین تھی جوڑ کر تیار کیا گیا اس پورڑ راکٹ کو چرچ کے پرکشیپن ستھل تک ٹرک سے لے جایا گیا تھا جب راکٹ کو کرین سے اٹھایا گیا اور لانچر پرکشیپن پر رکھا جانے لگا تب ہی اس میں جھکاؤ آنا شروع ہو گیا کرین کی ہیڈرالک پردانی میں رساؤ آنے سے یا گربڑی پیدا ہو رہی تھی وہ راکٹ چھوڑے جانے کا سمیں شام چھ بجے کا تھا جو تیجی سے نزدیک آتا جا رہا تھا کرین کی اب کسی بھی حالت میں مرمت نہیں ہو سکتی تھی تب راکٹ کو ہم لوگوں نے ہی ہاتھوں اور کندوں میں اٹھا لیا اور لانچر پر ستھاپیت کر دیا اس راکٹ پرکشیپن اور اس کی سرکشیپن کی پرباری میں ہی تھا اس راکٹ کو چھوڑے جانے کے لیے میرے دو ساتھی ڈی ایشورداس اور آر اروا مدن نے بہت ہی ماتوپورن ایوام سکری بھومکہ نبھائی تھی راکٹ کو چھوڑنے کا کام ایشورداس نے کیا تھا اور پرکشیپن کی ویوستہ بھی انہوں نے کی تھی جبکہ آروا مردن جنہیں ہم پیار سے ڈین بلاتے تھے کے جن میں ریڈار ٹیلی میٹری اور جمیر پر سہارہ دینے کی ذمہ داری تھی راکٹ کا پرکشیپن بہت ہی آسانی سے تتھا بینا کسی دکت کے ہو گیا ہمیں اڑان سمبندی آنکڑے بہت ہی بہتر ملے اور ہم کام پورا کر کے گھر سے سر اونچھا کر لوٹے اگلے دن شام کو جب ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ہمیں امریکی رشپتی جارج ایف کینڈی کی ڈالاس ٹیکساس میں ہتھیا ہو جانے کی خبر ملی امریکہ کے اتحاس میں کینڈی کا کارکال کافی مہتوپورن رہا سن 1962 میں مسائل سنکٹ کے دوران کینڈی نے جو کردم اٹھائے تھے اس میں اس سے سمندد خبریں میں کافی چاہو سے پڑھا کرتا تھا سوویت سنگ نے کیوبا میں مسائل تینات کر لی تھی جہاں وہ امریکی شہروں پر آسانی سے مسائل دوران حملے کر سکتا تھا اس پر کینڈی نے کسی طرح کی مسائل تینات کرنے کے لیے کرنے کو لے کر پرتبند لگا دیا تھا اس کے علاوہ امریکہ نے سوویت سنگ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے سوویت سنگ پشم کے کسی بھی دیش پر حملہ کیا تو اس کے خلاف جواب ہی کارروائی کی جائے گی تب سوویت سنگ نے کیوبا سے مسائلیں واپس روس بلالی اور وہاں بنائے گئے مسائل بیس کو بھی ختم کر دینے کا آدیش دیا اس طرح چودر دن کے بعد تناؤ بھرا اتحاسک ناٹک سماپت ہو گیا اگلے دن پروفیسر سارا بھائی نے ہمیں بھوشکی یوجناوں پر وستار سے باتشید کرنے کے لیے بلایا ویگیان اور ٹیکنالوجی کے چھیتر میں وہ بھارت کے ایک نئے یوکہ سریجن کر رہے تھے تیس سے چالیس سال کے بیچ نئی پیڑی ویگیانکوں اور انجینئروں کو بھیدر ایک پرتیاشت ارجہ کا سنچار کیا جا رہا تھا بھارتی انترکش انسندان سمیتی میں ہماری سب سے بڑی یوگتائیں ہماری ڈگرییاں اور پروسکشن نہیں تھی بلکہ ہماری شمتاؤں میں پروفیسر سارا بھائی کا وشواز تھا نائک اپاچی کو سفلتہ پورک چھوڑے جانے کے بعد انہوں نے انڈین سیٹلائٹ لانچ رہکل بھارتی عبغرہ پرکشپنڈ یان آئی ایس ایل وی تیار کرنے کا اپنا سپنا ہمارے ساتھ پورا کرنے کا من بنا لیا تھا پروفیسر سارا بھائی کا آشرواز بہت ہی پربل تھا ان کے تھمبہ آنے کی خبر سے لوگوں میں بجلی سی دوڑ جاتی تھی اور سبھی پریوکشالہوں کارشالہوں ایوہم ڈیزائن آفیسوں میں انورت سکریتہ نظر آنے لگتی تھی پروفیسر سارا بھائی کو کچھ نیا کر دکھانے کے اتصال ایوہم جوش میں لوگ دن رات کام میں لگے رہتے تھے ہر کوئی ایسا کچھ نیا کر دکھانا چاہتا جیسے کی اس سے پہلے دیش میں کبھی نہیں ہوا نیا ڈیزائن ہو نرمان کے نئے طریقے ہو عطفہ پرشاہشنک کام کاج کی طور طریقے سبھی میں سکریتہ آ جاتی تھی پروفیسر سارا بھائی ایک ویکتی یا ایک سمو کو پرائے ایک ساتھ کئی کام سوپ دیتے تھے حالانکہ ان میں سے کچھ کام تو شروع میں بلکل اسمبند لگتے تھے لیکن بعد میں پتا چلتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کافی گھرائی سے جھوڑے ہیں جب پروفیسر سارا بھائی ہم سے اپگرہ پرکشے پڑیان ایس ایل وی کے بارے میں بات کر رہے تھے تب ہی انہوں نے ہمارے سینک ویمان کے لئے راکٹ کی مدد سے اڑان بھرنے کی پرناڈی راکٹ اسسٹیڈ ٹیک آف سسٹم راٹو کا ادھیان کرنے کو کہا مسلس میں اس کی کلپنا کر لینے کے سوائے ان دونوں میں سیدھا کوئی سممند نہیں تھا انہیں آبھاس تھا کہ جلدی چنوٹی پورن کام کا افسر ان کی پریوکشالہ میں آئے گا پروفیسر سارا بھائی ہمیشہ عدبوت ایوام ویلکشن طریقہ کا پرسکشن کرنے کے لئے اکشک رہتے تھے اور یہی نوجوانوں کو سکھاتے تھے ان کی بدھمتہ ایوام نیرنے لینے کی شمتہ اتنی پربل تھی کہ وہ نہ صرف محسوس کر لیتے تھے کی کیا اچھا ہوا بلکہ یہ بھی کہ اس کام کو کب رکا جانا ہے میری رائے میں وہ آدش پریوک کرتا ایوام پروورتک تھے ہمارے سمکش جب کوئی کام کرنے کے لئے وکلپ ہوتے جن کے پریناموں کی بھوشوانی کرنا مشکل ہوتا یا پریپریکشیوں کے سامنجد سے ستھاپیت کرنا ہوتا تو پروفیسر سارا بھائی ان وشیوں کو چھٹکی میں حل کر دیتے راکٹر پرکشیپن سل کو بعد میں تھمبا ایکوٹوریل لانچ سٹیشن کے روپ میں وکست کر لیا گیا تھا تی ای آر ایل ایس فرانس امریکہ اور سوویت روس کے سکریہ سہیوگ سے ستھاپیت کیا گیا تھا بھارتی انترکش کارکرم کے اگوہ پروفیسر سارا بھائی اس چنوٹی میں آنے والی کٹھنائیوں کو بکھوی جانتے تھے بھارتی انترکش انسندان سمیتی کے گٹھن سے ہی سامن ویت راشتری انترکش کارکرم شروع کرنے کی جرورت کو سمجھتے تھے وہ شروع سے راکیٹ نیرمان ایوام پرکش پند سو ویتھائیں وکشت کرنے اور سو دیشی تقنیق کے پکش دھر تھے اسی کو دھیان میں رکھ کر انترکش ویجیان ایوام تقنیقی کی اندر تتا بھارتی کے بہت انسندان پر احمد آباد میں انہوں نے راکیٹ اندھن پرنودان پرنالی ویمان کی راکیٹ موٹر نیان ترن ایوام نردیشک پرنالیا ٹیلی میٹری ٹریننگ پرنالیا اور انترکش انسندھان کے شیطر میں ایک سے ایک دگج ویجیان دیئے بھارتی انترکش کارکرم کے واسطوک شروعات روہینی ساؤنڈنگ راکیٹ آر ایس ایس کارکرم سے ہوتی ہے یا اوبگرہ پرنکش پرنیان اور ایک مسائل تتہ ساؤنڈنگ راکیٹ کے بیچ آخر کیا فرق ہوتا ہے دراصل راکیٹ تین طرح کے ہوتے ساؤنڈنگ راکیٹ سادھاران تیہ وائیو منڈل کے اوپری چیتر ساہیت پرسوی آس پاس کے باتاورن کا پتہ لگانے کے کام میں آتے ہیں یہ ویبین اچائیوں پر الگ قسم کے ویگیانک اوبگرہوں سے یکت پیلوڑ لے جا سکتے ہیں لیکن پیلوڑ کو ککشہ میں ستھاپیت کرنے کے لئے اوشک انتیم ویگ یہ راکیٹ پردان نہیں کر سکتے دوسری اور ایک پرکشیپن یان کسی بھی پیلوڑ یا اوبگرہ کو ککشہ میں ستھاپیت کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے پرکشیپن یان کا انتیم چرن اوبگرہ کو ککشہ میں ستھاپیت کرنے کے لئے اوشک ویگ پردان کرتا ہے یہ ایک بہت جتل پرکریہ ہوتی ہے جس میں نردیشن ایوام نیانترن پرنالیوں کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ایک مسائل جو کی اسی شرن کی ہوتی ہے اور بھی زیادہ جتل پرنالیوں سے یکت ہوتی ہے اس میں تیور انتیم ویگ تتھا نردیشن ایوام نیانترن کے اترکت لکشے پر مار کرنے کی شمتہ ہونی چاہیے جب لکشے گتیمان ہو تب مسائل کو بھی لکشے پر حملے کے لیے اسی انروف چھوڑے جانے کی ضرورت ہوتی ہے عبدال کلام کے انصار جو پہلا رونی راکٹ چھوڑا گیا تھا اس میں قریب تیس بتیس کلوگرام کی ایک پھوس پرنودر موٹر لگی تھی اور اس پر سات کلوگرام وجن کا پیلوڈ لگایا گیا تھا جس دس کلومیٹر کی اچھائی پر صرف ککشا میں پرکشے پیت کیا گیا تھا اس کے کچھ سمیں پشات ایک اور راکٹ چھوڑا گیا جن میں دو پرنودر موٹر تھی تھی اس میں قریب سو کلوگرام وجن کے بہو پریوگی پیلوڈ لگے تھے جن میں پرطفی کے 350 کلومیٹر اونچی ککشا میں پرکشے پیت کیا گیا تھا ان راکٹوں کے وکاس کا پرنام یہ تھا یہ رہا کہ دیش میں ہی ساؤنڈنگ راکٹ ایوام پرنودر انجنوں کا بیورین کے اندن والے راکٹ انجن دیش میں بن رہے تھے بعد میں پرنودر اندن پریسر کی بھی ستھاپنا کی گئی جس میں راکٹ انجنوں کے لیے جروری سامرک رسائن رسائنک اندن ایوام پرنودر کے اتفادن کے لیے راکٹ پرنودر پلانٹ رسائنک اندن ایوام پرنودر رسائنک